السلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب دوست بخیر و آفیت ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں چینل زید اصیل اوفیشل جس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنے برس کو اپنی چھتوں پر کچھ حسان اقدامات کر کر کس طرح سے پال سکتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ برسات کے اوپر ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بلکل حفظ کا مینہ ہے وہ برسات ہو رہی ہے ادھر بارش ہوتی ہے سادی دھوپ نکلاتی ہے تو اس سیچویشن میں اس دنوں کے اندر آپ نے برس کی کیر کس طرح سے کر سکتے ہیں تو دوستو پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ جب بھی برسات ہو تو آپ کوئی اپنے برس کے کیجز اس طرح سے بنائیں کہ بارش کا پانی جو ہے ان کے اندر نہ جا سکے اور دوسرے نمبر پہ آپ اپنے برس کا جو پانی پلاتے ہیں پانی کے لئے جو برسات رکھتے ہیں وہ اس طرح سے ہو کہ وہ ان کے جہاں پہ وہ رہنے وہ وہاں پہ وہ پانی نہ گرے کافی کوشش کی جاتی ہے کہ پانی زمین کے اوپر نہ گرے تاکہ وہاں کی جگہ سوکی رہے خوشک رہے اور کیچڑ نہ ہو لیکن باوزوقات بارش کی وجہ سے یا پھر پانی کا برطنج ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں لگایا جاتا تو اس وجہ سے کافی مشکلات پیدا ہو جاتی ہے تو دوستو یہ ایک چیز تو چھوٹی سی ہے لیکن نقصان جو ہے وہ بہت بڑا کر جاتی ہے کہ جب آپ کے برس جہاں پہ رہ رہے ہیں جیسے آپ خود جہاں پہ رہ رہے ہو تو آپ خوشک جگہ پہ رہنا پسند کرتے ہیں نہ کہ وہاں پہ گیلی ہو کیچڑ ہو اور وہاں پہ آپ رہنا آپ بھی پسند نہیں کرتے تو اسی طرح سے آپ اپنے برس کو بھی خوشک جگہ پہ سوکی جگہ پہ رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ جتنی حد تک ہو سکے ان کے کیجز جو ہے وہ خوشک رہیں مٹی جو ہے وہ زیادہ گیلی نہ ہو لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس برسات کے موسم میں یا تھوڑی بد اتیاتی کی وجہ سے اگر وہ خراب ہو جاتی ہے تو پھر آپ کیا جو ہے اکمت عملی استعمال کر سکتے ہیں کون سے اقدامات کر سکتے ہیں جس سے آپ کے برس جو ہے اس گندی محول سے بچ سکتے ہیں تو دوستو آپ کے برس کے کیجز کے اندر گارہ اور کیچڑ جو ہے وہ کس طرح سے بنتا ہے وہ آپ کے منہ وجوہات بتا دیئے کہ اگر پانی اور مٹی مکس ہوتی ہے تو اس سے کیچڑ بن جاتا ہے اور اس کے بعد اگر پانی اور کیچڑ مکس ہو جاتی ہے اور اس کے اندر بٹھے بھی کافی زیادہ بھی پڑی ہوئی ہیں تو جب یہ تینوں چیزیں مکس ہوتی ہیں تو گارہ بن جاتا ہے اس گارہ بننے سے نقصان کیا ہوتا ہے وہ نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ میرے برس کے ساتھ ایک پٹھے کے ساتھ یہ ہو چکا ہے وہ پٹھا بھی میں آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کے ساتھ ہوا کیا ہے کہ جب اس کے اندر جو ہم نے پانی کا برتن لگایا تھا وہ بار بار اچھلتے تھے تو اس کی وجہ سے وہ وہاں پر پانی گرتا رہا اور پانی اور مٹی جو مکس ہوتی رہی اور کیچڑ بنتا رہا اور ساتھ ساتھ پھر آج ساتھ وہ پورا گارہ بن گیا اس گارہ کی وجہ سے میرے جو پٹھا ہے اس کا جو پاؤں ہوتا ہے پاؤں کی انگلیاں جو ہیں وہ ٹیڑی ہو گئی ہیں پٹھا ماشاءاللہ بلکل وائیڈ نوگ نلی میں تھا پیلے پیلا پٹھا تھا لیکن اس کی جو انگلیاں ہیں نلی کے سفات جو پنجے کی جو انگلیاں ہوتی ہیں یہ انگلیاں جو ہیں نا وہ ٹیڑی ہو گئی ہیں تو اس گارے کی وجہ سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ کے برس کا جو پاؤں کا سٹرکچر ہوتا ہے کیونکہ وہ سارا ٹائم جب وہ کیچڑ میں رہے گا گھیلا رہے گا ایک تو وہ سوجن اس میں پیدا ہو جائے گی دوسرے نمبر پر وہ کہیں نہ کہیں جوڑوں کی انگلیاں جو تھی پاؤں کی جو انگلیاں ہیں اس کو ٹیڑا کر دیا اب آپ کو میں اپنے برس جو پٹھا ہے وہ دکھاتا ہوں کہ اس کے انگلیاں کس طرح سے ٹیڑی ہوئی ہیں تو دوستو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے کہ یہ اس کی پاؤں کی جو انگلی ہے یہ ٹیڑی ہو گئی ہے وجہ سے یہ ہی ہوئی ہے کہ گارہ ہو چکا ہوا تھا وہاں پر اور ایک دو دن ہم نے دھیان نہیں کیا کہ تھوڑا بہت گارہ ہے لیکن اس کی وجہ سے اگر آپ اپنے برس کو اس سیزن میں اس برسات کے موسم میں ان کی اتیارت نہیں کریں گے تو آپ کے برس جو ہیں وہ کسی نہ کسی عرضے میں مبتلا ہو سکتے ہیں اب آپ کو میں چھوڑ کے بھی دکھاتا ہوں دیکھ لیں یہ دوستو آپ کو سامنے برس ہے یہ اچھا بلے گروت کر رہا تھا لیکن اس کے ساتھ جو یہ کیٹڑ کے اندر معاملہ ہوا ہے یہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا تو دوستو اس طرح سے یہ آپ کے برس جو ہے کسی نہ کسی عرضے میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو آپ اس موسم میں آپ نے برس کی کیل لازمی کریں اور ان کے جو زمین آپ نے اس کو پروائیڈ کیوئی ہے وہ لازمی خوشک رکھیں سوکی رہے گی خوشک رہے گی تو آپ کے برس جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہونے سے بج سکیں گے تو یہ آج کی ویڈیو تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی نیکسٹ انفرمیٹی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ